بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم welcome to online classes class 10 subject medimentics unit 7 exercise 7.5 exercise 7.5 میں question number 12 ہے آپ کے پاس sin x divided by 1 plus cos x equal to 1 minus cos x divided by sin x لیفٹ ہنڈ سائٹ اور رائٹ ہنڈ سائٹ آپ کو دیا گیا ہے اور ہمیں proof کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم لیفٹ ہنڈ سائٹ کو لے کے رائٹ ہنڈ سائٹ کے ایکوئل لاسکتے ہیں یا رائٹ ہنڈ سائٹ کو لے کے لیفٹ ہن سائٹ کا ایک بل لائے سکتے ہیں ہم میجورٹی سارے کوسٹنوں میں تقریباً 7.5 کے ہر کوسٹن میں ہم نے لیفٹ ہن سائٹ کو لیا ہے کیونکہ رائٹ ہن سائٹ کو لیفٹ ہن سائٹ کے ساتھ پروف کرنا مشکل ہے تو ہم یہاں سے لیفٹ ہن سائٹ لے لیتے ہیں لیفٹ ہن سائٹ آپ کے پاس ہے سائن ایکس ڈیوائیڈ بائی ون پلس کال سیکس اب اس میں سے ہم یہ ایلیمنٹ لے کر آنا ہے ہمیں صحیح ہے یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کیا کرنا ہے اس سے جو فریکشن ہمیں دیا گیا ہے جو ٹرگنومیٹک ریشوز میں سے آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے ہم اس کے رائٹ ہن سائٹ کو لے کر آنا ہے اور یہ ہی ہمارا ٹارگٹ ہے اور اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ہم پروف کر پائیں تو صحیح ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اگر آپ لیفٹ ہن سائٹ لے چکے ہیں لیکن رائٹ ہن سائٹ میں دیکھیں جس طرح کل میں نے گوستن کروایا تھے اس کے ڈینومیٹر میں سائن ہے لیکن یہاں پہ ہم اس گوستن کے ساتھ کوئی بھی ایلیمنٹ لگا دے کچھ بھی کرے جو اس کے رول کے اندر رہتے ہوئے یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آپ ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے ہو لیکن اپنی مرضی سے ہم نہیں لگا سکتے ہم میٹس کے رول کے اندر رہتے ہوئے یہاں پہ کوئی بھی ایلیمنٹ ایسا پوٹ کرے جس سے ہمارے پاس سائن نہیں آتا جب نہیں آتا یہ تو ہم کیا کریں گے اس سائن کو جو اس کے دینومینیٹر میں ہے یہ ٹرگنومیٹرک ریشو سائن ایکس اس کو ملٹیپلائی بھی کریں گے اور ڈیوائیڈ بھی کریں گے کل بھی اس سے ریلیٹڈ کسٹن میں کروا چکی ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس کے دینومینیٹر میں جو الیمنٹ ہے اس کو ملٹیپلائی بھی کرے اور اس کو ڈیوائیڈ بھی کرے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ملٹیپلائی بھی کر رہے ہیں اور اس کو ڈیوائیڈ بھی کر رہے ہیں دیکھیں ملٹیپلیکیشن یہاں پہ لگا دیا تو اس کا مطلب ہے یہ ہم نے ملٹیپلائی کیا اور جو یہ دینومینیٹر میں اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا اب ہمارے پاس نیومینیٹر کو نیومینیٹر کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور دینومینیٹر کو دینومینیٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے صحیح ہے تو یہاں سے آپ سائن اور سائن کو ملٹیپلائی کرے تو سائن سکوئر ایکس آ جائے گا صحیح یہاں سے ون پلس کاؤس ایکس اور یہاں سے آپ کے پاس سائن ایکس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں سائن سکوئر ایکس آپ کے پاس آ جاتا ہے ون مائنس کاؤس سکوئر ایکس کے ایکوال یہ آپ یاد رکھیں گے جسر آپ فرمولہ یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے جگہ کیا پٹ کریں گے ون مائنس کاؤس سکوئر ایکس پٹ کریں گے تو یہاں پہ سائن سکوئر ایکس کے جگہ میں نے ون مائنس کاؤس سکوئر ایکس فائن پٹ کی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ڈینومنیٹر تو ازٹ اس میں نے رکھ دیا صحیح اب کیا ہوگا آپ کے پاس یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس ون مائنس کاؤس سکوئر ایکس تو ون ایسا ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس جس کے پاور کے فارم میں ہم کوئی بھی ایلیمنٹ لے سکتے ہیں ہم ون بھی لے سکتے ہیں ہم ٹو بھی لے سکتے ہیں ہم ٹری بھی لے سکتے ہیں فور بھی لے سکتے ہیں ہم اس کے ون کے پاور کے فارم میں کوئی بھی ایلیمنٹ لے سکتے ہیں تھاؤزن بھی لے سکتے ہیں لیک بھی لے سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ون کو آپ ہنڈر ٹائم پر ملٹیپلائے کرے ون آئے گا ون کو آپ تھاؤزن ٹائم پر ملٹیپلائے کرے ون آئے گا ون کو آپ ٹین تھاؤزن ٹائم پر ملٹیپلائی کرے تب بھی بنائے گا اس کے ایڈنٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ون کو ہم سکوئر کے فارم میں لکھ سکتے ہیں اور کاؤز سکوئر ایکس کے اوپر آلڈری سکوئر ہے دیکھیں کاؤز کے اوپر سکوئر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایلیمنٹ اس کے اوپر سکوئر تو ہے ون کے اوپر ہم سکوئر لے سکتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے پاس آئیڈنٹیٹی پہ فرق نہیں پڑ رہا اگر یہ یوں ہوتا اس کے اوپر سکوئر ہوتا ون کے اوپر اور کاؤز کے اوپر نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی نہیں لے سکتے تھے کیوں کیونکہ جب ہم کاؤز کے اوپر سکوئر لیں گے اگر وہ ہمارے پاس لینئر ٹم ہے ہم اس کے اوپر سکوئر لیں گے تو وہ بڑا ایلیمنٹ بن جائے گا فرق پڑ رہا ہے آئیڈنٹیٹی پہ صحیح تو جب ایڈنٹیٹی پہ فرق پڑتا ہے تب ہم کوئی بھی ایلیمنٹ اس کے ساتھ نہیں لے سکتے جب ایڈنٹیٹی پہ فرق نہیں پڑ رہا تب ہم لے سکتے ہیں تو ون کے ایڈنٹیٹی پہ فرق نہیں پڑ رہا اس کے اوپر آلڈی سکوئر ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو ایس سکوئر مائنس بی سکوئر کے فارم میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم دی نومنیٹر میں اس کی کٹنگ کر سکے اور ہمارے پاس یہ ٹم ہا جائے ٹھیک ہے اب ہم دیکھو ون کے اوپر سکوئر اس کو ہمارے پاس یہ ٹو ٹائمز پہ ہے ون کے اوپر سکوئر اور کاؤس سکوئر ایکس یعنی اے سکوئر مائنس بی سکوئر کا فرمولہ بن رہا ہے تو اس کو ہم نے ایک مرتبہ پلس ملی کا اور ایک مرتبہ مائنس ملی کا اب دی نومنیٹر میں دیکھیں ون پلس کاؤس سکوئر اور یہاں پہ بھی ایک مرتبہ ون پلس کاؤس سکوئر تو ہمارے پاس ہول ٹم ہول ٹم کو کنسل کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کے پاس کنسل آؤٹ ہو گئے آپ کے پاس کیا رہ گیا دیکھیں ون مائنس کاؤس ایکس ڈیوائیڈ بائی سائن ایکس تو آپ نے لیفٹ ہین سائٹ کو اٹھایا تھا آپ کے پاس رائٹ ہین سائٹ آگئی سو لیفٹ ہین سائٹ ایکول ٹو رائٹ ہین سائٹ اور یہ ہی ہمیں پروف کرنا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد کوسٹن نمبر تھرٹین ہیں آپ کے پاس ون ڈیوائیڈ بائی ون پلس کاؤس اے پلس ون ڈیوائیڈ بائی ون مائنس کاؤس اے ایکول ٹو ٹو کوٹینجنٹ سکوئر اے صحیح ہے لیفٹ ہین سائٹ اور رائٹ ہین سائٹ ہمیں دی گئی ہیں یہاں سے بھی ہم لیفٹ ہین سائٹ کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکنگ لیفٹ ہین سائٹ یہ سائٹ ہم نے اٹھایا اور اس سائٹ کو لے کر آنا ہے رائٹ ہین سائٹ کو ٹھیک ہے ہمیں اس ٹم سے جو ہمیں دیا گیا ہے ٹو ٹم سمیں دی گئے ہیں اور دونوں فریکشن فارم میں اسے کیا لے کر آنا ہے ٹو پلس ٹو کوٹینجنٹ سکوئر اے لے کر آنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو لے کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹم آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ٹھیک ہے ناو ٹیکنگ لیفٹ ہین سائٹ ناو ٹیکنگ ال سی ام اب ہم یہاں سے ال سی ام لے لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا جب کسی بھی دو ایلیمنٹ کے بیچ میں اگر وہ فریکشن میں ہیں دونوں فریکشن میں ہو یا ایک فریکشن میں ہو ایک سیمپل ہو تب بھی ہم کیا کرتے ہیں اگر بیچ میں پلس یا مائنس سائن آتا ہے تو ہم وہاں پہ ال سی ام لے لیتے ہیں تو یہاں پہ دونوں دیکھو یہ بھی فریکشن فارم میں ہے یہ ٹرم بھی فریکشن فارم میں ہے اور بیچ میں پلس اے تو ہم یہاں سے ال سی ام لے لیتے ہیں لیکن ال سی ام لینے کے لیے ہم سب سے پہلے ڈین اومینٹر کو دیکھتے ہیں کہ ڈین اومینٹر میں آپ کے پاس جو ٹرمز ہیں وہ آپ کے پاس لائک ٹرمز تو نہیں ہیں ایک جیسے تو نہیں ہیں اگر ایک جیسے ہیں تو ہم اس میں سے ایک کو لے لیتے ہیں صحیح ہے اب دیکھو یہاں پہ ایک آپ کے پاس ایک پلس میں ہے ایک مائنس میں ہے ایک پلس میں ہے ایک مائنس میں ہے تو ہم دونوں کو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں آپ کے پاس ڈیفرنٹ ہیں صحیح تو ہم نے ال سی ام میں دونوں کو لے لیا صحیح اب جو ال سی ام آیا ہے اس کو فرسٹ ہول ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اگر ہم یہاں پہ ون پلس کاؤز اے اور ون مائنس کاؤز اے کریں تو پلس والے پلس والے کے ساتھ کنسل ہو جائے گا مین کے ون پلس کاؤز اے ون پلس کاؤز اے کے ساتھ کنسل آؤٹ ہو جائے گا آپ کے پاس یہاں سے ون رہ جاتا ہے اور یہاں پہ ون مائنس کاؤز اے رہ جائے گا یہ پلس تو از اٹھ از آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس اس کے ساتھ بھی ہم ون مائنس کاؤز اے اور ون پلس کاؤز اے کو ملٹیپلائی کریں گے کیونکہ ہم lcm multiply کرتے ہیں whole term کے ساتھ تو یہاں پہ one minus cause ہے اور one minus cause ہے cancel out ہو جائیں گے آپ کے پاس یہ one اپنے جگہ پہ اور one plus cause ہے اب آپ one کو اندر multiply کریں denominator as it is رہا one کو اندر multiply کریں وہی term آ جاتے کیونکہ one with respect to multiplication identity element ہے اس سے اس element کے identity پہ فرق نہیں پڑے گا اور اس طرح یہاں سے one کو multiply کریں وہی term آ جائے گا اب ہم term کو rearrange کر رہے ہیں دیکھیں one plus one constant کو ہم نے ایک سائد پہ رکھا minus cause a plus cause ہے دیکھو ایک plus میں ہے ایک minus میں ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی constant بھی ہوتا ہے تب بھی ہمارے پاس ایک plus میں ہم cancel out کرتے ہیں یہاں پہ trigonometric ratios میں بھی ہمارے پاس ایسے ہی scene ہے کہ ایک element آپ کے پاس plus میں ہے دوسرا element آپ کے پاس minus میں ہی تو دونوں cancel out ہو جائیں گے یہاں پہ one اور one جمع کریں تو آپ کے پاس two divided by one minus cause square اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس one two times پہ آیا ہے تو one کے اوپر square plus minus minus cause two times پہ آیا ہے ہوئے تو cause کے اوپر ہم نے square لے لیا تو آپ کے پاس یہ one minus cause square a آ گیا سیکھیں اب one minus cause square a کس کے اقویل ہوتا ہے sine square a کی اقویل ہوتا ہے تو اس کے جگہ ہم نے sine square a لگا دیا کیا ہم اس کو اس فارم میں لگ سکتے ہیں two اس کے numerator میں ہیں ہم two کو side پہ کر دے اور one by sine square a کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ جب two کو multiply کر تو دوبارہ سے آپ کے پاس two آتا ہے کیونکہ one with respect to multiplication identity element ہے فرق نہیں پڑھ رہا تو one by sine square a جو ہے وہ آپ کے پاس cause square a کے اقویل آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے جگہ cause square a لے لیں گے اور یہ two as it is رہا اب اس two کو ہم یہاں پہ لاتیں کیونکہ coefficient پہلے آتا ہے variable بات میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے two کو ہم لے لیتے ہیں تو cause square a آ جائے گا اب cause square a جو ہے وہ کس کے اقویل ہوتا ہے one plus co tangent square a کے اقویل آتا ہے صحیح ہے دونوں آپس میں اقویل ہیں تو اس کے جگہ ہم یہ put کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے صحیح ہے right hand side میں ہمارے پاس یہ term ہے یہ term نہیں ہے تو ہم اس کو ہٹا کے اس کے جگہ یہ put کر رہے ہیں ہم نے یہ put کر دیا اب two باہر ہے تو آپ two کو اندر ہر element کے ساتھ multiply کرے تو two کو یہاں پہ multiply کرے two one zero two two کو اس کے ساتھ multiply کرے two کو tangent square a اور یہی ہمیں proof کرنا تھا ہم نے کیا کر دیا ہم نے left hand side کو لیا تو ہمارے پاس right hand side آ گئی power 4 کی b minus cos 4 b equal to one minus two sine square b ہے left hand side اور right hand side دونوں ہمیں گئی بن ہیں تو ہم پہلے left hand side کو اٹھاتے ہیں صحیح ہے تو left hand side کو آپ لے لے تو آپ کے پاس cos square b minus cos 4 b minus sine 4 b ہے آپ کے پاس تو کیا ہم اس کو دیکھو یہاں پہ b کے اوپر power نہیں ہوتا ہمارے پاس trigonometric ratios میں ہمیشہ جو trigonometric ratios سے اس کے اوپر power آتا ہے آپ اس میں confuse نہ ہونا b کے اوپر تو نہیں ہے تو آپ نے hole کو اوپر کیسے لیا یہ b اس کے ساتھ ہے سمجھا رہے ہیں یہ دونوں ایک ہٹم ہیں ملا کے ایک ہٹم ہیں تو ہمارے پاس جب trigonometric ratios آتے ہیں تو اس میں ہمیشہ trigonometric ratios کے اوپر power آتا ہے اس کے ساتھ والے element کے اوپر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ 4 ہے b کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہاں پہ confuse نہیں ہونا کہ یہ تو b کے ساتھ نہیں تھا تو آپ نے 4 کو جو ہے آپ نے جب الگ الگ کر کے لکھ لیا تو hole کے اوپر کیوں لگ لیا تو ہمارے پاس b کے ساتھ کوئی sign نہیں ہوتا کوئی element نہیں ہوتا trigonometric ratios کا rule ہے یہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیکھیں cause power 4 ہے تو کیا ہم 4 کو دیکھو 2 اور 2 کے فارم میں لکھ سکتے ہیں دیکھیں 2 2 0 4 جب ہم اس کو دوبارہ سے glows کر دیں گے original time آ رہا ہے اسی طرح ہم نے sign کے ساتھ کیا صحیح دونوں کو multiply کریں again sign کی 4 b آ جائے گا ہمارا یہ کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ اس کو ہم الگ الگ کر کے جہاں سے cutting ہوتی ہے وہاں سے cutting کریں اور right hand side کو لے کر آئے تو یہاں سے یہ a square minus b square کا فرمولہ بن گیا دیکھیں a square minus b square کا فرمولہ کس کے اقل ہوتا ہے a plus b a minus b کے اقل ہوتا ہے تو یہ a plus b ایک مرتبہ اس کو پلس کرے اور a minus b ایک مرتبہ اس کو مائنس کرے اب ہمارے پاس cause square b plus sign square b equal ہوتا ہے one کے یعنی cause square x plus sign square x جس طرح میں نے پرانے questionوں میں کروا چکی ہوں تو وہ ہمیشہ one کے ایک پلاتا ہے جب یہ دونوں آ جائے بیچ میں plus ہو تو وہ one کے ایک پلاتا ہے اس کے جگہ میں نے one ڈال دیا یہاں پہ cause square b minus sign square b آگیا یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا کہ cause square b plus sign square b equal to one صحیح ہے اب آپ one کو اس term کے ساتھ multiply کریں تو one with respect to multiplication identity element ہے تو یہ element خود بخود آ چائے گا صحیح ہے اس کے identity پہ فرق نہیں پڑے گا اب یہاں پہ cause square b کے جگہ جو ہے ہم کیا پھٹ کریں گے one minus sign square b find out کریں گے کیوں کیونکہ ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے اس سے ہمارا مسئلہ solve نہیں ہو رہا ہے اس کے جگہ ہم کیا پھٹ کریں گے sign one minus sign square b پھٹ کریں گے تو یہاں پہ cause square b کے جگہ میں نے کیا پھٹ کی one minus sign square b پھٹ کر دی اور یہ sign square b جو ہے وہ identity سارا ہے اب دیکھو sign square b اور sign square b دو آپ کے پاس like term ہیں اور دونوں کے ساتھ minus ہے تو ہم جب simple element اٹھاتے ہیں جس طرح ہمارے پاس minus two and minus three ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ minus five آتا ہے دونوں element آپ کے پاس زمع ہو جائیں گے sign minus کا لگے گا اسے طرح trigonometric ratios کے لئے بھی ہم یہی کام کریں گے کہ یہاں پہ دیکھیں sign minus کا لگتا ہے اور two sign square b آ جائے گا اور یہی ہمیں proof کرنا تھا کہ آپ proof کریں کہ one minus two sign square b کے equal آتا ہے یہ term تو ہم نے اس کو اس کے ایک بھل show کر دیا ٹھیک ہے so left hand side equal to right hand side صحیح ہے question number fifteen ہے آپ کے پاس sign y plus cos y divided by sign y plus sign دیکھیں آپ کے بک میں اس جگہ پہ mistake ہے آپ اس کو correct کریں آپ کے پاس یہاں پہ cos پہلے ہے اور sign بعد میں اس طرح سے ہمارا answer غلط آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں sign کو پہلے کریں اور cos کو بعد میں کر لینا یہ آپ کے بک میں mistake ہوئی ہے اس کو آپ correct کریں ٹھیک ہے equal to second y اور کوئی second y کے equal آتا ہے تو سب سے پہلے ہم left hand side کو لے لیتے ہیں صحیح یہاں سے left hand side کو لے لیا بیچ میں plus ہے دونوں آپ کے پاس friction form میں ہیں اور یہاں پہ lcm بنتا ہے تو ہم lcm لے لیں گے sign y ہے cos y ہے دونوں different element ہیں تو ہم دونوں کو لے لیتے ہیں پھر ان دونوں کو لینے کے بعد first hold ہم کے ساتھ multiply کریں گے lcm کو تو sign والے کٹ جائیں گے دیکھیں آپ کے پاس sign y plus cos y پھر cos رہ جاتا ہے وہ ہم نے site میں لکھ دیا اس طرح یہاں سے cos ختم ہو جائے گا sign رہ جائے گا تو اس کے ساتھ ہم sign کو لکھ دیں گے denominator as it is رہے گا ٹھیک ہے اب آپ multiply کریں گے دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس sign y cos y یہاں سے cos square y یہاں سے sign square y minus plus sign square y divided by sign y cos y اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ cos square y plus sign square y equal to one یہاں پہ میں نے reason لکھ بھی دیا اس کے جگہ میں نے one put کی divided by sign y and cos y سہیں اب ہم اس کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں کہ one by sign y اور one by cos y بالکل لکھ سکتے ہیں تو one by sign y کس کے equal ہوتا ہے second y کو second y کے equal ہوتا ہے اور one by cos جو ہے وہ second y کے equal ہوتا ہے تو اس کے جگہ ہم کیا put کر سکتے ہیں secant y echo secant y اور secant y اور یہی چیز ہمیں پروف کرنے تھے آپ اس کو آگے اس کو بیچھے لکھ سکتے ہیں so left hand side equal to right hand side تو ہمارے پاس جو ہے left hand side equal to right hand side آگئی ہے صحیح ہے اور یہی ہمیں پروف کرنا تھا ٹھیک ہے